آج کل یوہاؤں میں ہارٹ اٹیک کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں ڈاکٹرز کے انسار بدلتی جیوان شیلی اور غلط خاند بان کے بہت زیادہ تناؤں ان سب چیزوں سے ہماری صحت سے کافی اثر پڑھتا ہے اور تیس سے پینٹیس کے عمر کے بعد اپنے دل کا خیال لکنا بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کا دل پوری طرح سوست ہے یا دل کمزور ہو رہا ہے کچھ لچھنوں پر دھیان دیتے ہیں جس سے کہ ہمیں وقت رہتے پتا چل سکتا ہے کہ دل کمزور ہوتا جا رہا ہے تو آئیے جانتے ہیں ان پانچ لچھنوں کو جس میں پہلا ہے پینے میں درد ہونا آج کل بہت چھوٹی عمر میں یوہا ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں کئی بار تو تیس سال سے کم عمر کے لوگوں میں بھی ہارٹ اٹیک دیکھا جاتا ہے اس لیے تیس چلنے یا کھانا کھانے کے بعد پینے میں درد ہونے کو نظر انداز نہ کریں اپنے ڈاکٹر سے ضرور سلالیں کئی بار سینے میں جلن ایسٹی اور ہارٹ برن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو سینے میں درد کی شکایت ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک بار سلال ضرور لیں اور دوسرا لچھانا ہے کہ سینے چڑھتے ہوگا زیادہ ہاپنا یا تھک جانا دوستوں 35 سے 40 کے وقت میں 20-30 سینے یا جیزی سے چڑھنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن اگر آپ سینے چڑھنے میں آپ بہت تھک جاتے ہیں یا ہاپنے لگتے ہیں تو یہ آپ کے دل کی کمزوری کے سنکت ہو سکتے ہیں تیسری ہے دوستوں سوتے سمیں کھراتے لینا کئی بار کھراتے آنا سان سممدی سمسیاؤں کی طرف سنکت دیتا ہے لیکن کئی بار سوتے سمیں کھراتے آنا رگدم سے سانس کا رکنے لگنا یا نین کھن جانا اس سمسیا پر بھی دھیان دیں اور اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ضرور بتائیں چوتھا ہے دوستوں جبلوں میں درد ہونا کئی بار لوگ جبلے کے درد کو دانت کا درد سمجھ کر کئی بار تو یہ دانت کا درد ہی ہوتا ہے لیکن اکثر کئی بار جبلے میں درد ہونا جس کو آپ ڈال کا درد ہمک لیکن بار بار جبلوں میں درد ہونے آپ کے ہارٹ میں بلاکیج کی سمسیہ ہو سکتا ہے اس لیے ڈاکٹر سے مل کر آپ بھی جانت ضرور کرائیں اور پانچواں ہے شریف کی کسی حصے کا سن ہونا یا جنجنہ ہٹ ہونا دوستوں ہارٹ میں بلاکیج کی سمسیہ کا بہت بہت کاران کو ڈیسٹرال ہوتا ہے جس سے کہ ہمارا رکھ سنچار رکھتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح کئی بار شریف کے دوسرے انگوں میں خون کا پوری طرح نہ پہنچ پانا بھی شریر میں جنجنہ ہٹ پیدا کرتا ہے اگر آپ کے شریف کی کسی حصے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے یا اس میں جنجنہ ہٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ دل کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اس لئے اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے اور اگر یہ لچھاڑ آپ کو نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اپنے دل پر دھیان دینا چاہیے تو اس کے لئے آپ کسی اچھے کارڈیولوجس سے مل کر اپنے ہارٹ کی صحت کی جانچ کرا سکتے ہیں تو دوستویں یہ تو تھی دل کی کمزوری کے لچھاؤں کی بات ایک نئی جانکاری کے ساتھ آپ سے پھر ملاکت ہوگی دھنواز